بلاخر نو مئی کے مایسٹر مائنڈ نے منصوبہ بنتی اور سہولتکاری کا اعتراف کر دیا مریم نواز کا دعویٰ زمان پارک دہشک گردوں کا تربیتی ہیڈپورٹر بنا رہا وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان ائر فورس کے تیاروں اور کور کمانڈرز ہاؤس کو آگ لکائی گئے یادگاروں کی توہین کی گئی یہ کیسا پرامن احتجاج تھا جس میں دو سو سے زائد فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے مریم نواز کا سوال شرپسند اور انتشاری طولے کے خلاف سخت کارروائے ملکی سلامتی کا تقاضہ قرار دے دیا جی ایچ کیو پر احتجاج کی کال کے اعترافی بیان پر پیپس پارٹی نے بانی پی ٹی آئی سے معافی کا مطالبہ کر دیا اپنے گرفتاری سے بچنے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے حساس اداروں کو نشانہ بنایا یہ اعتراف جرم نہیں تو اور کیا ہے شہری رحمان کا سوال بانی پی ٹی آئی کو اسکری عمارتوں اور تنصیبات پر دعویٰ بولنے کا اعتراف بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا تحریک انصاف منگوی سیاست ترک کر کے مسمس سیاست کا آقاد کرے پیپس پارٹی کے سینلے رہنما خرشیت شاہ کا مشورہ ملکی حالات اور بین الاقوامی تعلقات خراب کرنا تحریک انصافی سوچی سمسی سکین قرار دے دیا جیالے رہنما کا دعفع اسلام آباد میں پی ٹی آئی سیکریٹریٹ سے گرفتار رہنماوں اور کارکنوں کی پیشی عدالت نے رعوف حسن سمیت کارکنوں کا دو روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا دو خواتین جیل منتقل رعوف حسن اور گرفتار دیگر پی ٹی آئی کارکنان پر درج ایف آئی آر مقدمے کی کوپی منظر آم پر آگئے ملزمان اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں روزانہ ریاست مخالف بیانیاں بیچا جا رہا ہے مقدمے کا مطلب پی ٹی آئی کی گرفتاریوں، چھاپوں اور کارکنان پر مقدمات کے خلاف علامتی بھوک ہرٹال ارکان پارلمنٹ کا عمر ایوب کے قیادت میں کینپ لگ گیا علامتی بھوک ہرٹال سے پہر تین سے شام سات بجے تک جاری رہے گی وانی پی ٹی آئی اور سیاسی قیادیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر بھوک ہرٹال کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا بانی پی ٹی آئی سے نو مائی واقعات سے متعلق درج مقدمات میں تفتیش لاہور پولیس ٹیم کی ایٹی ایس پی جاوید کی سربراہی میں اڈیالا جیل آمد، پنجاب اور فرانزک سائنس کے ماہرین بھی پولیس کے ساتھ موجود فرانزک ٹیم کے سابق وزیر اعظم کی پولی گرافک، وائس میچنگ اور فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ ہڈیالا جیل میں بیریئر توڑ کر کار سوا کی اندر جانے کی کوشش پولیس، جیل، سیکیورٹی اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں نے گھیرہ ڈال کر ملزنگ کو گرفتار کیا سمندر کی رہائشی مبشر حسین کے نام سے شناک تھانہ سادر بیرونی میں مقدمے کا اندراج ملزنگ نے سیکیورٹی اہلکاروں کو جان سے مارنے کی کوشش کی گاڑی کی ٹکر سے کانسٹیبل گر گیا مقدمے کا مطن دیجٹل دہشتگرد کون ہیں ان کے پیچھے کون ہے پوری قوم جان چکی ہے نامائی کے واقعات کے بعد بھی اگر کچھ والدین نے سبق نہیں سیکھا تو ان کا اللہ حافظ ہے وزیر اطلاعات بنجاب کا بیان جو بھی منفی پروپیگنڈا پر مبنی مہم چلتی اس کے پیچھے اڈیالا جیل میں بیٹھا شخص ہوتا ہے عزمہ بخاری کا الزام کہا اڈیالا جیل کا قیدی اور اس کی جماعت پاکستان کے لیے قابلے قبول نہیں پیپلز پارٹی نے سپریم کوٹ کا بخصوص نشستوں سے مطالق فیصلہ چیلنج کر دیا پاروک ایچ نائک کے توسط سے بارہ جولائی کی فیصلے کے خلاف درخواست دائر بارہ جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استعداد وزیر اعظم نے برامدات ساٹھ ارب ڈالر سالانہ تک لے جانے کا حدف دے دیا وزشتہ مالی سال برامدات تیس ارب ڈالر سے زاہد رہیں آئی ٹی برامدات تین اشاریہ دو ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں شہباز شریف کی برامد کنندگان کے مسائل دو ہفتے میں حل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ہر دیڑھ مہ بعد قومی ترقی برامدات بورٹ اجلاس کی خود صدارت کرنے کا بھی اعلان وزیر خارجہ ساتھ گار ترکمانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور واہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے خواہش مند ترکمانستان کے ہم منصف کے ساتھ مشتر کا پریس کانفرنس مہمان وزیر خارجہ نے باقشیت مصبت قرار دے دی تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی نظر سانی شدہ اسکیم جاری عدم ادائیگی پر دکانے سیل کرنے کا فیصلہ تاجر دوست اسپیشل پروسیجر دوہزار چوبیس میں ترمیم کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا اسی فیصد غریب لوگ ہائی کوٹ آ ہی نہیں سکتے اگر اتنے کم لوگوں کو بھی انصاف نہ دے سکیں تو مناسب نہیں آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے جج سے بھی غلط ہی ہو سکتی ہے لیکن جو جج جان بوچ کر غلط فیصلہ کرتا ہے اس پر اللہ کا قہر ناصل ہو اسلام آباد ہائی کور کے جج جست اس تاریخ جہانگیری کا تقریب سے خطاب الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سمات بیریسٹر گوھر کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو دستاویزات جمع کرانے کے لیے محلت دے دی سپیکر فنجاب اسیملی نے منتخب نمائندگان کے احتجاج پر سوال اٹھا دیا ساتھ ارکان صرف حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں جمہوری روایات کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے ملک احمد خان نے گالم گلوچ ناقابل برداشت پرار دی بنو میں طالبان سمیت مسلح گروپوں کا خاتمہ سرچ آپریشن اور دہشتگردوں کے خلاف سی ٹی ٹی کو فال اور پولس کو با اختیار بنانے پر اتفاق لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کرنے سمیت بنو جرگے نے خیبر پختونخواہ حکومت کے سامنے سولہ مطالبات رکھ دئیے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور نے تمام مطالبات سے اتفاق کر لیا جرگے کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی جمرات کو ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں مطالبات پر اتفاق لے خیال ہوگا جرگے کے پانچ مشیران بھی شرکت کریں گے جرگہ امائدین کا ایپکس کمیٹی اجلاس کے نکات تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان پاک بہرین نے کمبائنٹ آس پورس ایس سو پچاس کی کمان تیرہوی بار سنبھال لی کمان تبدیلی کی تقریب بہرین میں یو ایس نیو سینٹ ہیڈکوارٹرز میں ہوئی کموڈور آسن سحیل ملک نئے کمانڈر تاہینات خطے میں امن و سحکام کے لیے پاک بہریا دیگر بہریا فاج کے ساتھ کام کرتی رہے گی کموڈور آسن ملک کا آسم کا اظہار پنجاب میں مونسون بارشوں کا چوتھا اسپیل جڑوان شہروں میں موسلہ دھار بارش سے جل تھلیک نشبی علاقے زیرے آپ لہور میں بھی بادل جم کر بڑسے اٹک جہلم گجرہ والا گجرات سیالکوٹ حافظ آباد اور منڈی بہتدین میں بھی توفانی بارش گرمی اور حبز میں کمی پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا پچیس جولائے تک مزید بارشوں کی پیش گئے تھرپارکر اور ویر میر پورٹ خاص میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ننگر پارکر کے گاؤں کول ہی ویر میں آسمان کی بجلی گرنے سے دو بچے جامحا ٹھٹا، بددین اور سجاول میں آجشان یا رات میں بارش کا امکان محکمہ مزمیات نے خیبر پختونخواہ کے علاقے مانسہرہ، کوہستان، مالاکند، دیر، شانگلہ، بونیر، قرم اور عرقزیں میں بادل برسنے کی نبیت سنا دی کراچی میں بادلوں کے باوجود حفظ برقرار کراچی میں ہاؤکس بی کے سمندر میں نہاتے ہوئے آٹھ افراد ڈوب گئے دو جانبہا کے چھے کو باحفاظت نکال دیا گیا خیبر پختونخواہ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کر دیا گریڈ ایک سے سولہ تک پچیس اور سترہ سے بائیس گریڈ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری اسٹرائیلی افراش کا خان یونیس میں تیسری بار آپریشن چار لاکھ سے زائد بے گھر پلسطینیوں کو دوبارہ جبری بے دخلی کا حکم رہائشی امارتوں اور بے گھر پلسطینیوں کے خیموں پر بمباری سے مزید اکیاسی پلسطینی شہید اور دو سو سے زائد سخمی اسٹرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو امریکہ پہنچ گئے سابق امریکی صادر ڈانل ٹرم سے ذاتی طور پر ملاقات کی درخواست کر دی امریکی نائب صدر کمالا حیرس نے ڈانل ٹرم کو درندہ صفت اور دھوکے باز شخص قرار دے دیا خاتون امیدوار نے ڈیموکریٹک نامزدگی جیتنے کے لیے درکار پچھتر فیصد ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل کر لی بانگنا دیش میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طالبہ کا احتجاج رکھ نہ سکا وزیراعظم کو معافی مانگنے سمیت مطالبات کی منظوری کے لیے 48 گھنٹے کال ٹی میٹم وزیراعظم حتینا واجد کا کرفیو ہٹانے سے انکار اوپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کو پورت شدت مظاہروں کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ایڈھوپیا میں لینڈ سلائڈنگ سے پچمن افراد ہلاک لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ جنوبی علاقے گوفہ میں شدید بارشوں کے بعد پیش آیا مقامی افراد ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کی جانب سے امدادی کار روائیاں جاری ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ سری لانکا میں انٹرنیشنل کوکٹ کاؤنسل کا سالانہ اجلاس اختتام پذیر ٹیمپنز ٹروپی دوہزار پچیس کے بجھٹ کی منظوری چیرمن پاکستان کوکٹ بوٹ محسن نفری اور سربراہ بھارتی بوٹ جائے شاہ کی ملاقات میں چیمپنز ٹروپی پر کوئی بات نہیں ہوئی ایتھلیٹکس فیڈریشن کی جانب سے اسٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریح ارشد ندیم کو پیرس اولمپکس کے لیے الودا کیا گیا ارشد ندیم کی کامیابی اور سبز ہلالی پرجم کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا ارشد ندیم کا قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی آسم کا اثار